یہاں پر ہم کھڑے ہو کے کہتے ہیں کہ بھائی ہندوستار میں مسلمانوں پر بڑا ظلم ہو رہا ہے جو ہم ہمارے ساتھ یہاں پر ہو رہا ہے اس کا حساب پول نہیں ہے کیا انڈیا کے لوگ ہم سے زیادہ شکریہ آپ نا انڈیا سے پتہ نہیں کیوں آپ کو انڈیا سے مسئلہ ہے شاید کوئی ہمیں یا پتہ نہیں ہمیں باپ دادا کہہ کے پتر اس کم چھڑنا نہیں یا تھی پھڑا بھی نہیں سکتے تھے چھڑنا دے دور دی کھال لے بھائی یہ خدا کی مار ہے آپ ایک ہزاریں ملان خل لیں آئیں دس موڈیلیں آئیں لاکھوں ٹرمپلیں آئیں خدا سے نہیں آپ اس کی مار سے نہیں بل سکتے یہ خدا کی مار ہے اور ہمیں ابھی میں بھی آپ کے سامنے ہر چیز کا معازنہ پاکستان کرتا ہے ہم کہتے ہیں کہ ہم بورڈر مٹ سب سے انچی ٹانگ اٹھاتے ہیں ہم کہتے ہیں کہ ہمارے پر میزیل سب سے اچھے ہیں ایٹمی پاور ہم ہیں تو سر ایٹمی پاور تو انڈیا بھی ہے لیکن اگر وہ دوسری سیکٹر میں دیکھیں موبیل انڈیسٹری میں دیکھیں ایٹمی میں دیکھیں ہر چیز میں وہ اپنے آپ کو منوا رہا ہے لیکن ہم یہ کہہ کر باپ بیٹھ گئے ہیں کہ ہم ایٹمی پاور ہے کہ ایٹم سے کچھ کھانا پورا ہو سکتا بھائی یہ خدا کی مار ہے آپ ایک ہزاریں ملان خل لیں آئیں دس موڈیلیں آئیں لاکھوں ٹرمپلیں آئیں خدا سے نہیں آپ اس کی مار سے نہیں بس سکتے یہ خدا کی مار ہے اور ہمیں ابھی میں بھی آپ کے سامنے بس یہ بھاشن ٹائپ دے رہا ہوں اس کے بعد میں بھی اپنی دکان پر جا کے بیٹھ جاؤں گا میری بلا سے کیا ہو رہا ہے کدھر کیا نہیں ہو رہا یہ حقیقت ہے ہمیں اپنے اندر کے چور کو پہلے پکڑنا پڑے گا مرتے وہ بات میں ہے بڑکہ اگر پکڑے ہم اپنے اندر کی گند کو مارتے رہتے ہیں تو وہ بھائی کچھ اور ہی مر جاتا ہے گند بہی کا وہی ہے سر کیا انڈیا انڈیا کے لوگ ہم سے ہم سے زیادہ آپ نا انڈیا سے پتہ نہیں کیوں آپ کو انڈیا سے مسئلہ ہے شاید کوئی ہمیں یا پتہ نہیں ہمیں باپ دادا کہا کہ پتر اس کو چھڑنا نہیں جاتی پھڑ بھی نہیں سکتے تھے چھڑنا دے دور دی کھال لے ٹھیک ہے بھائی افغانستان دیکھو ٹھیک ہے کبھی آپ یہاں سے سو ریپے لے کے جاتے تھے ہفتہ بھر روٹی کھاتے تھے ٹھیک ہے اور آج آپ انڈیا سے بھائی اپنے ہانکے سے کمپیرزن کرو وہ بھی نہیں کر پاؤ گے بنگلہ دیش کے بات کر لیں وہ تو وہ تو کہانی اور ہوگی نا سائٹ پہ نکل گیا کہیں بیچ میں پتہ نہیں پتہ آفغانستان سے بھی آگے جا رہا ہے ہاں جی وہ تو جارہا ہے لیکن ان کو ان کو ہم شاید اس لیے کمپیر نہیں کرتے کیونکہ وہاں کے لوگوں کو ہم نے گھروں پر ملازم لکھا ہوتا ہے آپ سندھ میں جائیں آپ کو ہر گھر کوئی کام کرنے والا یا والی بنگلہ بنگالی ملے گا گروپت وہاں بھی ہے گروپت ہر جگہ ہے جو فلاہی دارہ نہیں ہے جیسے امریکہ ہے یوکی ہے یہ فلاہی دارے ہیں عوام کو پیدا ہوتے ساتھ پیسے دیتے ہیں اور ساری زندگی دیتے رہتے ہیں چاہے آپ کچھ بھی کرو یا کچھ بھی نہ کرو ٹھیک ہے لیکن یہ جو ہم لوگ ہے نا یہ بس قرآن اوپر رکھ دیا ٹانکیں رکھ دیا کیونکہ وہ کوئی گاڑ ایدھلے آ گیا تو انہوں شہید قرار دیتا ہے نبی رو رو کے دعائیں مانگتے تھے شہادت کے لیے ہمارے ہاں والا پیدا باد میں ہوتا ہے شہید پہلے ہو جاتا ہے اور بم بولتے بھی نہیں جب تک آپ کو بولنا چاہیے مجھے بولنا چاہیے آپس میں نہیں جہاں غلط ہو وہاں تب کہیں جا کے لگیں گے کس عرصے پھر نئی نسل آئے گی جس کے بڑے صحیح ہوں گے پھر ہوتا ہے ایسے نہیں ہوتا کہ جو غلط کو مارد ہو جائے بھارد ہو بھائی پ سو رہا تھا تب آپ اور میں سو رہے تھے اب جب کردہ گھر سے زیادہ کردہ چڑھ جاتا ہے تو کیا کرتے ہیں لوگ گھر چھوڑ کے باہر جانا پڑتا ہے جا رہے ہیں چھے لاکھ سے بلا چلے گئے ہیں وہ تو وہ چلے گئے ہیں جن کے باہر پیسے تھے وہ بچارے جو یہی پہ مرتے ہیں کھپتے ہیں اور دیکھیں میری بات سنیں حلاج جیسے بھی ہو حلاج جیسے بھی ہو میں نے زندگی میں کبھی بوٹ نہیں ڈالا تھا عمران خان کو بوٹ ڈالا تھا کچھ کرے گا بڑ کیا کیا اب اس سے زیادہ کیا کریں دالے کو وزیر آزو تو بنا دیا اب اس کے آگے کیا کریں اس سے پھر بھی کچھ نہیں ہوا اور یہ شفائیاں شفائیاں کا ٹائم نہیں ہے کہ یہ ہو گیا تھا تو وہ ہو گیا تھا یہ سب ایک جیسے ہیں ان سب کو اپنا اور اپنا عال پسند ہے آپ اور میں کبھائر لیے اللہ ہے نا بھا ٹھیک ہے ہمارے تعلقات کسی کے ساتھ بھی اچھے نہیں ہیں اگر چینہ کے لعبہ آپ بتا دیں کس کے ساتھ ہمیں اچھے ہیں ہمارے تعلقات اچھے ہیں میرے بھائی اگر کوئی آپ پہ تر سکھاتا ہے نا تو براہ کرم اسے تلک نہ بنائے یہ ہم جاہل اتنے ہو گئے ہیں ہر چیز کو خود پسندی میں لے آتے ہیں وہ انڈیا کے کسی ایکٹر نے کہتے ہیں مجھے بڑا مطاب ہیٹ لینگ لگ جائے گی اگر میں دیکھوں تو یہاں سے ہمارے ملک میں سے گاڑیاں پہلے تو مینفیکچر نہیں ہوتی اسیمبل ہوتی ہیں وہ بھی اٹھ کے باہر جا رہی ہیں آپ بتائیں کہ پاکستان کے اپنی گاڑی کونسی ہے مینفیکچرنگ مافیا ہے سب مافیا ہے یہ جو آپ کو شاید نہیں پتا کہ یہ جتنے بڑے بڑے لوگوں ہیں گاڑیوں کے یہ سب انڈر سیاستان ہیں ہر جگہ بیورکریسی گزیوی ہے اور برائے کر مجھے معاف کرنا بھائی جو بھی سن رہا ہے لیکن ایک بات ہے کہ ہم کہتے ہیں نا اب صحیح کر جائے ہو یہ بیٹھے ہوئے نا پارلیمنٹ میں اندر کو صحیح ہو جائے میری دکان پہ ملازم کام کرتا ہے جب وہ سور پہ کی چوری کرتا ہے دکان پہ ڈکان پہ رکھتا بھی نہیں چاہیے میں جب تک سمجھو گے دنیا میں ہر جگہ زلالت ہوگی وہی فارمولہ ہوں جس سے تم اپنا ditان چلاتے ہیں کیا ہم سے یہ ملک سمبھال آنی جا رہا نہیں ہم اس جوگے نہیں ہوئے ابھی ہم صرف ماں کے پیٹ سے باہر آگئے ہیں اس کے بعد انجوائے کرنے میں لگے رہتے ہیں سر ایک اور سوال آپ کے اجازت دوں گا آپ کو اس کے بعد سر ہم انڈیا سے الگ اس لیے ہوئے تھے تاکہ ڈیویلپمنٹ کی طرف جا سکیں اپنے ملک میں اسلام کے ازادی دے سکیں مذہبی ازادی ہو کیا ہم مائنورٹس کو ان کے حقوق دے رہے ہیں کیا ہمیں ایزا مسلمان ہم لوگ کو اپنے حقوق مل رہے ہیں کیا ہو رہا کیا کچھ نہیں ہو رہا اس کے بارے بتائیے بھائی آپ دے بھی نہیں سکتے حقوق اس کی وجہ یہ ہے کہ آپ نے ملک تو بنا لیا لیکن اس میں انکاؤنٹیبیلٹی نہیں رکھیا آپ نے یہاں پہ انکاؤنٹیبیلٹی چھوڑ دی جاتی ہے جب کوئی بڑا دروازہ آتا ہے اسے انکاؤنٹیبیلٹی نہیں کہتے اور ہمیں پڑھ رہی ہے خدا کی مار آپ انڈیا سے ساتھ بھی مل جانا تو اب تو دوقت وہ آگیا ہے کہ لوگ کہتے ہیں امریکہ ہی آجائے افغانستان میں کیا ہوا ہے کیسے نگلا آگئے امریکہ آگیا تھا وہاں پہ آج چلا بھی گیا لیکن وہ سٹینڈ کر گیا پتھانوں سے ڈرتے ہیں ہم ان کا ویڈ کرتے ہیں میں شالمی میں ہوتا ہوں ہم ان کا ویڈ کرتے ہیں یا اللہ کو پتھان کاغ پیج دے ہاں جی تو یہ بھائی میری بات سنو اور یہ خدا پتھان کاغ کیوں مانگ اس کے پاس ڈالر ہوتے ہیں وہ پاکستان سیر کرنے ایسے آتے ہیں جیسے امریکہ بری کیا کسی گاؤں میں چلے جاتے ہیں ان کی کرنسی مہارے سے زیادہ ہے ٹھیک ہے اور میری بات سنیں آپ پہلے ایک ہی جواب ہے ہر سوال کا ہمیں خدا کی مہار ہے یہ مد کہنا ہے کہ وہ صحیح ہو جائے گا تو وہ ملک صحیح کر دے جو ملک چالیس حالہ سود پہ رہا ہو وہاں خدا کا کیا تلقہ ہے ابھی پاگل بلانا تو بنالو زبردست سر بہت اچھا لگا بات کر کے آپ سے بڑا اچھا السلام علیکم جی وآلیکم السلام سر کیسے ہیں آپ شکر اللہ پاکھا جی نام آپ کا سر اجاز حسین کیا کرتے ہیں بیکری کا بزنس ہے زبردست ہو گیا سر آپ کو ایک تصویر دکھانا چاہوں گا پہلے تو مجھے یہ بتائیں کہ اس ٹیم ڈیویلپ کنٹری کونسی ہماری ہے یا پھر ہماری پڑوسی ملک آفغانستان یا پنگلہ دیش یا ہنڈیا کونسی ملک زیادہ ترقی ہے ہم تو اپنے ملک کو ہمارا پاکستان آپ کے خیال میں ہمارا پاکستانی ترقی ہے ہمارے لیے تو یہ ہی ہے بس اینڈ ہو گیا نہیں بیسے تو ہنڈیا تو ترقی میں جا رہا ہے لیکن ہم تو اپنے ملک کو ہنڈیا ترقی دیں گے زیادہ اپنے ملک کو نہیں نا کہیں گے سر جو افیکٹ ہے جو حقیقت وہ کہیں گے برحال جی اس وقت آفغانستان پاکستان کھولنے کا ڈیم نہیں آیا اب جو ہنہ انڈیا وہ ترقی پہ جا رہا ہے سر ایک ویڈیو دکھانا چاہوں گا آپ کو ایک تصویر دکھاتا ہوں آپ کو تصویر دیکھئے گا اس کے بعد بات کریں گے یہ سر ممبئی کے اندر انڈیا کے ممبئی کے اندر پہلا ایپل سٹور بن گیا اور یہ لوگ انڈیا لوگ جو ہے وہ ایپل کریدنے کے لیے ممبائل کریدنے کے لیے آئی فون کریدنے کے لیے لائن میں لگے ہوئے ہیں اور دوسری طرف یہ لاہور کی ویڈیو سر لاہور کی تصویر ہے سر لاہور میں لوگ آٹے کے لیے اس قسم کے لائنیں لگائے ہوئے ہیں اب بتائیں سر کہ انسانیت کون سے ملک میں ہے کون سے ملک اپنے عوام کا خیال رکھتا پاکستان یا پھر انڈیا اب بتائیں کہ ہم نے ازادی کیوں لی تھی اس لیے لی تھی کہ آٹے کے لائن کے پیچھے لگے آج انڈیا دیکھیں کتنا ترقی آفتہ دنیا کے بڑے سے بڑے بسنس یہاں پر شفٹ ہوئے ہیں ہمارے پاس کوئی کیوں نہیں آتا ہم پر یقین کیوں نہیں کرتا ہمارے پاس کوئی کیوں نہیں کرتا حکمرانوں کی وجہ سے یقین نہیں کرتے حکمرانوں کا قصور ہے سارا بیئیسے تو ہمارے ملک میں کوئی کمی نہیں ہے کسی چیز کی آپ دیکھیں یہ کتنی شرم کی بات ہے کہ یہ آٹے کی لائنوں میں لوگ مر رہے ہیں اور پہلے جو گورنمنٹ تھی بہت اچھی تھی وہ گھر بیٹھے بے وارہ سے چودہ ہزار پہ عزت سے مل رہا تھا اور اب یہ دیکھیں کہ جناب وہ آٹے کی لائنوں میں لوگ مر رہے ہیں شرم کی بات ہے بیسے ہم سے زیادہ ترقی آفتہ ہو گیا ہمارے ساڑے پڑوسی آپ اگر بات کریں گے بنگلہ دیش کی بنگلہ دیش آج ہم سے حلق ہو کر ہمیں ان سیچویشن میں دیکھتے ہوئے کیا محسوس کرتا ہوگا ہمیں دیکھتے ہوئے وہ بہت اچھا محسوس کرتا ہوگا جی بہتر ہو گیا کیوں سر کیونکہ نہیں تو یہی حال ہونا تھا اس کا بھی جو ہمارے ساتھ ہو رہا ہے عوام کا دیکھ لیں اور اپنا جو عوام کو حال کر رہے ہیں یہ لوگ وہ ترقی بھی نہیں ہے کچھ بھی نہیں ہے جو کمپنیاں ہماری تھی وہ بھی چلی گئی ہیں چھوڑ کے ہمیں ہماری سارے گاڑیاں جو باہر سے جو اگر بڑی بڑی کمپنیوں کے میں نام لوں تو سب گاڑی مینفیکچر آٹو موبائل انڈسٹری سب چھوڑ کر جا رہی ہیں لیکن اگر میں بات کرو یہاں پر مرسیڈیس کے بارے میں ہم نے سنا ہوگا مرسیڈیس کی کمپنی بھی انڈیا میں کھل گئی ہے ہاں جی اپنا دیکھیں جی ماشاءاللہ ہمارے حالات کب ٹھیک ہوں گے انشاءاللہ جلد ہوں گے دو تین ماہ میں انشاءاللہ اللہ کے گھرم امید ہے کہ ہو جائیں گے بہت شکریہ آپ کا بہت شکریہ آپ سے بات کرنے کا میرا پرپس ہے آپ کو کیا لگتا ہے اگر میں آپ کو ایک اندازن طور پر بتاؤں آپ تینوں سے میرا سوال ہے کہ اگر دیکھا جائے تو ترقی آفتہ ایک ڈیویلپ کنٹری ایک جس کی پیسے کی زیادہ بیلی ہو کون سی کنٹری ہمارے پڑوسی ملکوں میں آپ اس آپ کتاب لگا لیں چائنا جو ہے وہ آپ کے جو ہے ایڈوانس کنٹری میں جو ہے وہ شمار ہوتا ہے اس کا باقی ہے کہ اس کی اکانومی جو ہے وہ بہت زیادہ سٹرونگ ہے آفٹر چائنا کون سی آفٹر چائنا جو ہے وہ انڈیا جو ہے وہ آ رہا ہے یعنی کہ انڈیا آپ کی نائنٹیز کنٹریز میں آ رہے ہیں جن سے باقی ساری توپ کی کنٹریز جرمنی نیدر لینڈ در مارگ یہ ان کی کرنسی میں آپ سے تجارہ شروع کرنا چاہ رہے ہیں 18 کنٹریز کے ساتھ انڈیا نے اپنی روپے کے اندر تجارہ شروع کر دی ہاں جی اب رشیہ بھی رکواس کر رہا ہے جی بلکل ایسی ہے تو پتہ گلوبل فور رینکنگ نکالے گی انڈیا کی کرنسی چوتھے نمبر پر ہے آفٹر ڈولر آفٹر پاؤنٹ اور آفٹر ریال ایسی ہے بلکل کیا کہنا چاہیں گے کہ ایک ملک جسے ہم آلک اس لیے ہوئے تھے کہ ہم زیادہ ترقی آفتہ بن سکے زیادہ ترقی کر سکے کیا ہم نے ترقی کر لی نہیں ترقی نہیں کی فیلم انڈسٹری ہے اور ان کی جو آئیٹی انڈسٹری ہے وہ بہت زیادہ سٹرونگ ہے انہوں نے ان کے جی ڈی پی کو کافی جو ہے وہ جنہیں آپ کہہ لے کہ انہوں جو ہے وہ سٹرونگ کی ہے اس ورے سے وہ کافی آگے نکل گیا اگر یہاں پر بھی ہمارے یہاں پر بوسٹ ملتا ہے کسی بھی انڈسٹری کو تو زیادہ سی بات ہے ہماری اکانومی بھی اسی طرح ہی بوسٹ کرے گی آپ کیسے دیکھتے ہیں ان چیزوں کو ہم ایسا پاکستانی ہمیں پراؤڈ تو ہونا چاہیے کہ ہمیں پاکستانی ہیں لیکن ہم اتنے ڈیویلپ نہیں ہو پا رہے جتنا انڈیا ڈیویلپمنٹ کی طرف جا رہا بھی ابھی انڈیا کے اندر آئی پیل سٹور بھی کھول گیا اور دو تین دن پہلے کھولا کیا کہنا چاہیں گے کہ جب ہم ایسا نیبر ہماری کہیں نہ کہیں مانو یا نہ مانو ہماری دشمنی بھی ان کے ساتھ تو کیا ہم ان کے دشمنی کے لائک برابر ہیں کہیں آرہی برابری دشمنی کے برابر تو انہوں نے حکمران نے حضر بنائے ویسے یہ تو ہے نہیں کیونکہ ادھر کنٹریز امریکہ کے ساتھ چلنے کی ویانے سے ادھر ایچ اینڈ ایوریٹنگ ادھر سے آتا تھا پہلے اب یہ دوسری سائیڈ سے لے رہے ہیں کہاں سے لے رہے ہیں یہ انڈیا سے ہی لے رہے ہیں کچھ کو آنٹی میں لے رہے ہیں وہ بھی اب کھولی ہے اس سے پہلے جب پہلے پانسو پہ چلنے اب بھی نہیں کھولی اب بھی پاندھی ہے ہم دبائی کے راستے سے انڈیا سے لیتے ہیں ہاں جی پہلے دبائی جاتا ہے دبائی تھا پھر ادھر آتا کتنا بڑا ظلم ہے بلکل آسی یہ ایک طرف لائن لگی ہوئی ہے ایپل سٹور کے بارے بتاؤں ایپل سٹور کے سامنے انڈیا کے اندر لوگ آئی فون کریدنے کے لیے لائنے لگا رہے ہیں دوسری طرف پاکستان کہیں در لاہور کے اندر آٹے کے لیے لوگ غریب لوگ لائنے لگا رہے ہیں اور مر رہے ہیں آٹے کے لیے دوسری طرف آپ دیکھتے ہیں ایک طرف دیکھتے ہیں کہ آپ کو غریب ہی نظر آتی گربت نظر آتی ہے اور یہاں پر لوگ پھر بھی کھڑے ہوگا کہتے ہیں کہ انڈیا کے اندر بہت گربت ہے اس کو کیسے دیکھتے ہیں دسٹری لیوال سے دیکھیں گے جتنے مولک کے اندر انڈسٹری سٹرونگ ہوگی اتنی جوپس زیادہ ہوں گی اتنی آپ کا کام زیادہ ہوگا مولک اوپر جائے گا ترقی زیادہ ہوگی ایمپورٹ اکسپورٹ میں آپ کی فرق پڑے گا ٹھیک ہے نا جیسے ہی آپ کی انڈسٹری نیچے آئے گی آپ کی کونمی نیچے آتے جائے گی لوگ پھر روزگار ہو رہے جائیں گے اس کی وجہ سے یہ چوری ڈکیتی ہے چیزیں ادھر عام ہو رہی ہیں ان کی وجہ سے یہی جو پولیسیز ہیں نا وہ بہت زیادہ جو ہے وہ سٹرونگ ہیں وہ جو ہے نا امپلیمنٹ جو ہے وہ کرتے ہیں اس کے اوپر جو ہے نا پروپر امپلیمنٹ کرتے ہیں یہاں پہ آپ دیکھ لیں کسی کی چیز کے اوپر کوئی امپلیمنٹ نہیں ہے آپ کے لاؤز جو ہے وہ جو ہے وہ آپ کے اتنا جو ہے وہ امپلیمنٹ نہیں ہوتا جس کی ویسے آپ دیکھیں نا وہاں پہ عدلیہ میں انصاف ہی نہیں ہے جو میر ہے جس کے پاس پیسہ ہے وہ اپنا سب کو کلیر کرا لیتا ہے جو کلیر کرتے ہیں الحمدلہ انڈسٹری ہوڑ رہا ہے کہ ہم ایک چیز نظر آ رہی کہ انڈیا زیادہ ڈیویلیمنٹ کی طرف جا رہا زیادہ ترقی آفتہ بن رہا ہر چیز میں انڈیا کے ساتھ کمپیریزن کرتے ہیں آپ جب میزائل بناتے ہیں تو آپ کہتے ہو کہ انڈیا سے ہمارا زیادہ تاگت ور میزائل ہے آپ ہر چیز میں کمپیریزن کرتے ہو جب ترقی کی بات آتی ہم میں جب یہاں پر کھڑے ہو کہ آپ کو یہ بتا رہا ہوں کہ انڈیا زیادہ ترقی آفتہ ہو گیا آپ یہ بات نہیں مانو گے تو اس میں کیس کا کسور ہے ہمارا ہی کسور ہے آلڑی ہم ایٹمی طاقت مانتے خود کو لیکن یہ نہیں مانتے کہ وہ ترقی آفتہ بن رہا اس میں ہمارے کسور ہے ہمارے حکومنانوں نے ہمیں اس پہ جینے پہ مجبور کرتے کہ ہم خود کو کمپور سمجھے ماننا چاہیے یعنی کہ ایک ترقی آفتہ مطلب کہ اگر میں آپ کی سکسس نہیں مانوں گا تو میں بڑا ہوں نو بلکل نہیں میں بڑا کیسے بنوں گا اگر آپ میری سکسس مانیں گے تو ہم کیوں نہیں مانتے انڈیا سکسسفل ہوگا سر وہاں پہ دیکھیں آپ کے حکمران وہ وہاں پہ ایک رہتے ہیں مودی جو ہے وہ آپ دیکھ لیں کتنے دو تین سال دو تین دفعہ سے وہ بن گیا ہوا ہے یہاں پہ ایک بنتا ہے تو اس کے اوپر وہ اتنا کریٹیسائز کرتے ہیں کہ اسے جو ہے وہ یعنی کہ سیڈ جو ہے وہ چھوڑنی پڑ جاتی ہے تو زہر سی بات ہے جو نئے آتا ہے وہ پولیسیز چینج کرتا ہے وہ سارا کنٹری جو ہے وہ دوبارہ سے ری سٹارٹ پہ لگ جاتا ہے تو زہر سی بات ہے وہ ساری پولیسیز اور سارا کچھ جو ہے وہ چینج کرنا پڑتا ہے جس کی ویسے آپ آگے نہیں جا پڑتے اب زہر سی بات ہے ایک بندہ جسے سب چیزوں کا جو ہے وہ پتا ہوگا اب موڈی جیسے ہے اس کو جو ہے وہ دس پندرہ سالوں میں سارا پتا لگیا کہ اکانوی کو کس طرح سٹینڈ کرنا تو وہ سارا کچھ جو ہے وہ اپنے اس پر جو ہے وہ یہاں پر ہم کھڑے ہوکے دو چار گالیاں دے دیتے ہیں میں بھی دیتا ہوں آپ بھی دیتے ہیں آپ بھی دے دے موڈی کی ذات کو کوئی فرق پڑے گا نہیں انڈیا کو کوئی فرق پڑے گا نہیں پڑے گا یہاں پر ہم کھڑے ہوکے کہتے ہیں کہ ہندوستار میں مسلمانوں پر بڑا ظلم ہو رہا جو ہمارے ساتھ یہاں پر ہو رہا اس کا حساب کون لے بلکل ایسی ہے اس کا حساب کوئی کی لے گا آپ اپنے جو ہے وہ لاؤ سٹرانگ کرنے پڑیں گے آپ کو کہنے کا بات کرنے کا پرپس ہے کہ پہلے ہمیں خود پر دیکھنے نظر رکھنی بلکل نظر رکھنی چاہیے اس کے بعد دوسرے ملکوں کو کشمیر کا خیال بعد میں آنا چاہیے پہلے یہاں پر جو روٹین نہیں مل رہی اس کو پورا پورا کرنا چاہیے بلکل ایسی ہے آپ بلکل ایسی ہے آپ میسی دینا چاہیے کوئی میسی دے دیں بھی پڑ دینا چاہیں گے کہ اپنے جو کنٹری سب سے بیسیک جو آپ کے آجت ہیں آپ یورپین کنٹری جو آپ کے جو ہے وہ ڈیویلپ ہوتے جا رہے ہیں اب ان کی مین بجا یہ ہے کہ وہاں پر لازز بہت زیادہ جو ہے وہ سٹرونگ ہے ٹھیک ہے پولیسیز ان کی جو ہے وہ ایک جسی رہتی ہیں یہاں پر جو ہے وہ پولیسیز بھی چینج ہوتی رہتی ہیں لازز بھی چینج ہوتی رہتی ہیں حکمران